اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہن سوال کر رہی ہیں کہ اگر مسائل بہت زیادہ ہوں تو ہم کیا پڑھیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ سوال کیا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ میرے بھائی کے پاس کام کرتے ہیں تو میرے بھائی اور میری والدہ گھر کے سارے کام ان سے کراتے ہیں جو مجھے اچھا نہیں لگتا تو مجھے کوئی خاص ورد بتائیں دیکھئے اس کے دو حصے ہیں ایک سائیکلوجیکل ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ مذہب سے مطلق ہے تو پہلے تو آپ کی دعا کے سوال کا جواب ہے یہ سب ہی کے لیے ہے کیونکہ یہ سوال وقتن پہ وقتن آتا ہی رہتا ہے تو دیکھئے مسائل کے حل کے لیے دعائیں سب سے اچھی تو استخفار ہے کیونکہ جب بھی مسیبت آتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اللہ رب بکریم نے خود کہا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم پر مسیبتیں بن کر آتی ہے بہت کچھ ابھی میں تمہیں معاف کر دیتا اب ان پہ پھر اللہ سے ناراضگی جو اللہ کی ہم پر ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے استخفار کسرت سے کریں بہت کسرت سے اللہ سے معافیاں مانگیں انشاءاللہ وہ کریم رب معاف کر دے گا اور فضل فرمائے گا اپنا ٹھیک ہے تو جب بھی پریشانیاں بھڑ جائیں استخفار کسرت سے کریں لہٰذا آپ دیکھئے کہ جب مسیبت کا شکار ہوتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام استخفار کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل وقت پر استخفار کرتے نظر آتے ہیں تو استخفار کی کسرت کریں اور نیت اور ارادے کے ساتھ استخفار کریں اللہ سے معافیاں مانگیں اور انشاءاللہ اللہ راضی ہوں گے تو پھر مسیبتیں حل ہو جائیں گے لہذا رزق کی تنگی ہو گھرے لو پریشانیاں ہو ناچاکیاں ہو جگڑے ہو استخفار کی کسرت کریں پھر دیکھیں کیسے سب کچھ تبدیل ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ جیسے گھائی نے لکھ کر بھی بیجا ہوا تھا بلکل صحیح بیجا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسائل میں پڑا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استاغید اے اللہ تو حیو قیوم اپنی رحمت سے میری مدد فرمو تو یہ دعا بھی آپ ساتھ ساتھ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسیبت میں کیا کرتے تھے نماز پڑھتے تھے جب آپ بہت پریشان ہوتے ہیں آپ کو کوئی پریشان کون خبر ملتی ہے تو آپ فوراں دو رکت نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے لہذا نمازیں حاجت پڑھیں دو رکت نماز پڑھیں جب بھی دن میں وقت مل جائے اور اللہ سے قصرت سے پھر دعا کریں سلام پیڑنے کے بعد اللہ کا ذکر کریں اور درود پاک پڑھیں اور پھر دعا کریں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آپ نے کہا جب تمہیں کوئی حاجت ہو اللہ سے ہو یا بندے سے ہو تو کھڑے ہو جاؤ دو رکت امدہ وضو کرو اچھا وضو کرو اور پھر دو رکت نماز پڑھو جس میں اپنے دل سے باتیں مت کرو خیالات میں مت لگو سلام پھیر کر اللہ کا ذکر کرو جتنا ہو سکے پھر مجھ پر درود پڑھو جتنا ہو سکے اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرو اللہ تمہاری حاجت قبول فرمائے گا اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کیا میں تمہیں وہ ذکر نہ بتاؤں جس کے کرنے سے اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے صحابہ نے کہا ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے بھائی یونس کی دعا لا الہ الا انتہ سبحانتہ انیکن تومیل الظالمین تو یہ دعا کسرت سے پڑھیں یہ استغفاد بھی ہے اور دعا بھی ہے تو استغفاد کی کسرت کریں اور نماز کی کسرت کریں انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسائلیں حل ہوں گے لیکن کچھ وقت تو لگے گا لیکن ساتھ اپنے روئیے پر بھی جائزہ لیں ٹھیک ہے یہ پہلی چیز تو دعا ہے دعا کے بعد دوسری بات یہ ہے نافرمانی کے کام چھوڑ دینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مشکل دور کر دے تو آپ اصل ملی چاہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو راضی ہونے میں ایک تو یہ ہے کہ سابقہ گناہوں پر استغفاد کریں درست دوسری بات یہ ہے گناہ چھوڑ دیں آپ کون سے گناہ آپ کرتے ہیں اکثر لوگوں مجھے لوگوں سے یہ سوال سننے کا بہت اتفاق وہ ہم میں کیا خرابی ہے ہمارے لوگوں کی اکثریت نماز نہیں پڑتے اب اگر آپ نماز نہیں پڑتے نماز شروع کریں اور پچھلے پر استغفاد کریں کسرت سے ٹی وی دیکھتے ہیں لوگوں کی اکثریت دیکھتی ہیں بد نظری ہے بد نگاہی ہے اس کو ترک کریں اگر ہوا تین بے پردہ پھرتی ہیں وہ اپنا جائزہ لیں کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے یہ بڑے آخ کامات ہیں جو آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں اسی طرح بات تو میں ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے ہر وقت غیبت برائی تیری میری بات سبھی کچھ کھانے پینے میں آپ دیکھیں کہ حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اپنے زندگی کے ایک دفعہ جائزہ لیں اگر کوئی مسئیبت ہے وہ رک گئی ہے تو پھر بیٹھ جائیں ایک دفعہ اپنے زندگی کا جائزہ لیں ایسے بے مقصد استغفار میں پڑنی وظیفے کے طور پر اس کو پڑے ہر وقت لیکن آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے نہیں ہے تو ارادہ ہونا چاہیے اور اب بیٹھ کر جائزہ لیں کہ کون سے کام ہے جو اللہ کی رضا مندی کے خلاف آپ کر رہے ہیں اور جو اللہ کی ناراضگی کا بائیس ہے ہم کو اپنے زندگی سے نکال دیں تو سب سے بڑا وظیفہ مسئیبتوں کو ٹالنے کا ہے گناہ ترک کر دینا اللہ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دینا اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا جب رب راضی ہو جائے گا تو پھر مشکلیں بٹا جائیں گے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے ایک پوزیٹیو تھنکنگ مصبت سوچ رکھنا آپ مجھے آپ کے حالات کا نہیں پتا ہے اگر تو آپ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو گھر کے کام تو بند ہے اگر اس سے کوئی کہہ ہی دیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں نہیں جانتی کہ پین کی سین میں آپ کہہ رہی ہیں اب یا تو آپ زیادہ ٹچی ہو سکتی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مواشرے میں گھر داماد کا بڑا عجیب اور گندہ سا تصور ہے تو ایسے کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی داماد کو اپنے گھر رکھ لیتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر دونوں فریقیں راضی ہیں اور اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ لوگ آپس میں یعنی متفق ہیں آپ دیکھئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شادی کے بعد حضرت خدیجہ کے گھر شفٹ ہو گئے تھے تو ان کے ماں باپ اگر اتھے نہیں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گھر میں موجود ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر شفٹ ہو گئے تھے اماں خدیجہ تو آپ کے گھر نہیں آئی تھی تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے اسی طرح آپ موسیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ وسلم نے دس سال جو ہے اپنے سسر کی ملازمت کی تھی اور گھر کا سارا کام کرتے تھے تو میں نہیں جانتی یہ مثال دینے کا مطلب مناسب صرف یہ ہے کہ کسی داماد کا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ باہمی رضا مندی کہ سسرال والے بھی متفق ہیں خود وہ بھی متفق ہیں اور اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی یعنی داماد اپنے والدین کو چھوڑ کر آ کر نہیں بیٹھ گیا اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ آ کر رہتا ہے قیمی ابلی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور جب ایک بندہ گھر میں رہے گاد اس کو کوئی نہ کوئی کام کیا ہی دے گا اس میں کوئی میرا خیال ہے گھر کے کام میں کوئی انسلٹنگ بات نہیں ہوتی آپ پتہ نہیں واقعی کوئی انصر ہے اس میں اس قسم کا یا آپ ہی محسوس کرتی تو داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے لہٰذا آپ کی امین کو کہہ سکتی ہیں ان کو حق ہے کوئی حرج نہیں ہے تو اب بات وہی ہے کہ میں پورے سین سے واقف نہیں ہوں تو میں کسی کے بار میں رائے نہیں دے سکتی لیکن این ممکن ہے کہ آپ غیر ضروری طور پر حساس ہو رہی ہوں اس معاملے میں اور اگر یعنی واقعی کوئی آپ کے میاں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ سہولت سے اپنی والدہ سے کہہ سکتی ہیں مام بیٹی کے درمیان کیا دوری ہوتی ہے آپ محبت سے کہہ سکتی ہیں کہ امین اس طرح ہی مجھے اچھا نہیں لگتا یا یہ بات مناسب نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کے امین کے پاس اس کی کوئی ریزن موجود اور وہ آپ کو بتائیں اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے اپنی لئے اصل میں پتے ہیں کیا ہے زیادہ در مسائل ہم پیدا کرتے ہیں دلوں میں غلط فہمیاں پال کر دیلوں کے اندر ہم ایک کہانی بناتے ہیں اور اس کو مکمل کر لیتے ہیں اگلے سے بات کر لیں تو شاید بہت کچھ واضح ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی والدہ یا آپ کے بھائی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہوں گے اور اگر کہیں کوئی چھوٹی موٹی بات ہے تو نظر انداز بھی کی جا سکتی ہے اور آپ بات کر کے بھی اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے بن جائے تو اس کے لیے میں نے جاتا کہ گزارش کی ہے کسرت کے ساتھ استخفار کریں اور نماز حاجت پڑیں اور آیت کریمہ جو ہے اصل میں استخفار ہی ہے اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑیں اور سب سے بڑھ کر نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ کے لیے بہترین رستہ نکالے گا اور آپ کو سکھ عطا کرے گا اور سب سے اہم بات نیگٹیو سوچنا چھوڑ منفی انداز فکر سے نجاتا ہے مجددلیف ثانی لحرامہ کہتے ہیں جس سے مصبت انداز فکر دیا گیا اسے خیرے کثیر دی گئی اور وہ سچ کہتے ہیں تو اپنی انداز فکر کو مصبت کریں آپ کو بہت ساری چیزیں درست نظر آنے لگیں اس کا بتا طریقے کا کیا ہے آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو امی کی جگہ رکھ کر سوچیں کہ اگر آپ اپنی امی کی جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی اپنے آپ کو اپنے بھائی کی جگہ رکھ کر سوچیں اگر آپ بھائی کی جگہ آپ ہوتی تو آپ کیا کرتی تب آپ کو نظر آئے گا کہ اگلے تو آپ سے بہت زیادہ درمی سے کام لے گئے ہے نا تو پھر اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو سکون اتا کریں اللہ آپ کو بہت اتمنانے کل بتا کریں اپنے رشتوں پر اتنی بدگمانی نہ کریں اللہ رب بکریم ہمیں رشتوں کو سمجھ دیں اور دبانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم وبرکاتہ ونشہدو اللہ الہ الا انتا ونستغفرکو ونطوبو علیک